بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو باتیں ہو رہی تھیں کریمنل ٹرائل کے حوالے سے کسی ملزم کے خلاف الزام جو لگتا ہے اس کے پسمند میں وہ شہادت ہوتی ہے جو دوران تفتیش پولیس دورنگ انویسٹگیشن جو بھی شہادت جمع کرتی ہے ایسی شہادت دستویتی شہادت بھی ہو سکتی ہے یا زبانی شہادت بھی ہو سکتی ہے اور ایک فوجداری کا روائی میں یاد رکھنے والی بات ہے کہ برڈن آف پروف ہمیشہ پروسیکوشن پر ہوتا ہے اور پروسیکوشن کو اپنا مقدمہ بیانڈ دا شیڈو آف ڈاؤٹ ثابت کرنا ہوتا ہے بعض اس کی ایکسپشنز یہ ہیں کہ اگر ملزم نے کوئی اکسپشنل صورتحال پاکستان پینل کورڈ میں اگر کوئی ایسی ہے مثلا سیلف ڈیفنس کی پلی اس نے لے لی ہے یا اس نے پلی اوف ایلی بائی لے لی ہے تو پھر کوئی بھی موقف جو اپنی ڈیفنس میں پلی جب بھی ایک ملزم لیتا ہے تو وہ ملزم کو ثابت کرنا ہوگا پلی کے علاوہ جو مقدمہ ہیں جو الزامات ہیں وہ پروسیکوشن نے اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے استغاثہ اپنا مقدمہ بیانڈ دا شیڈ آف ڈاؤٹ ثابت کرتا ہے جب ملزم کوئی دفاع لیتا ہے تو کمزور دفاع یا دفاع کے اندر وہ جھوٹ بول جاتا ہے ملزم یا دفاع کے اندر کوئی غلطی آ جاتی ہے تو اس غلطی کا ملزم کی کی ہوئی غلطی کا یا ملزم کا جو دفاع ہے یا پلی ہے اگر وہ اس کو ثابت نہیں کر سکا تو دین استغاثہ اس بنا پر اس کی کنوکشن کا مطالبہ نہیں کر سکتا کہ یہ اس ملزم نے پلی اوف ایلی بھائی لی اور پلی اوف ایلی بھائی کو ثابت نہیں کر سکا پلی اوف سیلف ڈیفنس لیا اور اس کو وہ ثابت نہیں کر اگر لازمی بار سیاز رکھے گا جب بھی آپ پلی اوف سیلف ڈیفنس یا پلی اوف کوئی بھی پلی لیتے ہیں اس ملزم کو یہ ثابت کرنی پڑتی ہے اور پلی اوف سیلف ڈیفنس جو ہے وہ ایک زہر قاتل ہوتا ہے ایک ملزم کے لیے وہ گویا مان چکا ہوتا ہے کہ وہ اس نے وقوع کیا ہے لیکن اپنے دفاع میں کیا ہے اب بات آ جاتی ہے اس کے علاوہ پلی اس کو ثابت کرنا ہے ملزم نے باقی سارا مقدمہ جو ہے بیاند اشائد اوف ڈاوٹ اس دغاستہ نے ثابت کرنا ہے اگر ایک معمولی ثابت کہیں بھی کوئی ڈاوٹ ہو جاتا ہے شک و شبہ آ جاتا ہے تو تمام شک و شبہات جو ہیں کریمنل پروسیڈنگز کے اندر اس کا فائدہ ایک ملزم کو دیا جاتا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ ثبوت موجود ہوں شہادت کے اندر کم شہادت بھی چل سکتی ہے لیکن جو بھی آپ نے ثابت کرنا ہے وہ میاری یعنی شہادت کی تعداد کو نہیں دیکھا جائے گا شہادت کے میار کو دیکھا جائے گا کیونکہ بیاند اشائیڈ اوف ڈاون پروسیکوشن نے اپنے مقدمہ ثابت کرنا ہے اگر اس کا غرصہ کسی بھی کوئی ایسا لکونا کوئی ایسا میٹریل ہے کوئی ایسا معاملہ سامنے آ جاتا ہے جس سے جو ملزم کوئی فیور مل جاتی ہے کہ یہاں پہ کوئی شک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں تو شک و شبہات کا جو فائدہ ہے وہ ملزم ایز ای رائٹ اس شک و شبہات کا فائدہ اٹھائے گا گریز کے طور پر رائٹ نہیں ہے یہ کہ شک و شبہات آگئے ہیں تو شک و شبہات کا جناب فائدہ ملزم کو دیا جائے ملزم کا حق ہے وہ فیورٹ چائل بلکہ بلو آئی چائل ہے نیلی نیلی آنکھوں والا بچہ ہے پیارا سا قانون کا اس کو وہ حق تو ملے گا یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے دو ہزار چھے پی سی آر ایل جے پیج وان سیمنٹی فور کے انترس بات کو بڑے اچھے انتاثر انٹرپیٹ کیا گیا تھا پروسیکوشن کو یہ آزادی ہے کہ وہ جس گواہ کو ضروری سمجھے شہادت کے لیے عدالت میں پیش کی دے اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ ہر اس گواہ کو پیش کرے جو کہ فرست میں شامل کیا گیا ہو کوئی بھی گواہ جو وہ مناسب سمجھے پروسیکوشن پیش کر سکتی ہے اور سی آر پی سی ایٹی نائنٹی ایٹ کی جو سیکشن تھری فیفٹی تھری اور تھری سکسٹی فائیف جو ہیں وہ دورانے کاروائی جو پروسیڈنگز ہیں کریمینل پروسیڈنگز کے دوران شہادت کے کلم بند کرنے سے مطلقہ ہیں اور یہ جو دفاعات ہیں تھری فیفٹی تھری اور تھری سکسٹی فائیف ان جو شہادت کو ریکارڈ کرنے کے حوالے سے ہیں ان کو ہمیشہ قانون شہادت آرڈر نائنٹین ایٹی فور کے ساتھ ملا کے پڑا جائے گا اور عدالت کسی بھی شخص کو کسی بھی وقت عدالت میں انڈر سیکشن پانچ سو چالیس مجموعہ اضافتہ فوجداری ایٹی نائنٹی ایٹ طلب کر سکتی ہے جبکہ انصاف کی فراہمی کے لیے ایسا ضروری سمجھتی ہے عدالت اور سیکشن دو سو اقتیس مجموعہ اضافتہ فوجداری ایٹی نائنٹی ایٹ کے تحت بھی طلب کر سکتی ہے انصاف کی فراہمی کے لیے اگر وہ مناسب سمجھتی ہے کہ فلاں جو وٹنس ہے اس کو طلب کرنا ضروری ہے تو وہ بلا سکتی ہے اور کسی بھی شخص کو انشانت کے لیے کسی بھی وقت بولایا جا سکتا ہے پانچ سو چالی سی آر پی سی سی بات کو انٹرپیٹ کر رہا ہے اور انصاف کی فراہمی کے لیے ایسا ضروری ہے اور سیکشن دو سو اقتیس سی آر پی سی کے تحت طلب کر سکتی ہے جبکہ انصاف کی فراہمی کے لیے ایسا ضروری ہے اور سیکشن دو سو اقتیس مجموعہ اضافتہ فوجداری ایٹی نائنٹی ایٹ کے تحت ایک عدالت جو ہے وہ استغاثہ کو پرسیکشن کو ایسی اجازت دے سکتی ہے کہ فلاہ جو شہادت ہے اس کو طلب کیا جا سکتا ہے عدالت خود بھی پانچ سو چالیس کے تحت اور دو سو قتیس سی آر پی سی کے تحت پرسیکشن کو بھی اجازت دے سکتی ہے کہ وہ شہادت کو طلب کر سکتا ہے یہ طلب کروا سکتا ہے اس حوالے سے سپریم فورٹو پاکستان بڑی اعلی ججمنٹ پڑھنے کے قابل ہے دو ہزار چی ایسی امار پیج 56 میں اس کو کہا کیا تھا ایک سیٹل پرنسپل ہے کہ شہادت چھپی ہوگی پرسیکشن کی وہ ملزم کی موجودگی میں ہونی چاہیے اگر ملزم عدالت میں موجود نہیں ہے دین کتھی صورت پرسیکشن کی شہادتیں نہیں چلیں گی یہ بات دو ہزار وائل آر پیج ٹو ڈبل ڈبل ڈری ڈیرو کے اندر اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا اور جہاں ملزم نہ تو اپسکانڈر تھا نہ ہی اس کی حاضری معافی کی گئی تھی اس کی عدم موجودگی میں جب شہادت کو کلم بند کرنے اور اسے جرہ کے حق سے محروم کرنے سے قانون کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے تو عدالت کو ایسا اختیار کتی صورت مجموع عذاب تر فوجداری کے تیر نہیں دیا جا سکتا کہ جناب ملزم نہ تو مفرور ہے اور نہ ہی اس کی حاضری معافی کی گئی ہے اس کی عدم موجودگی میں شہادت طلب کر رہا ہے کوئی یہ ساری فروسیڈنگ جو ہیں وہ قانون کی دچیاں اڑانے کے پرام برہے یہ بات انٹرفیٹ ہوئی تھی دو تھاوزنڈ وائل آر پیج ٹو ڈبل ڈبل ڈری ڈیرو کے اندر یاد رکھے گا کہ جب کس تغرسک اشارتیں ہوں گی ملزم کی موجودگی میں اور بوقت بیان ملزم کی غیر حاضری بوقت جرہ اس کی حاضری کی صورت میں قابل تلافی نہیں ہو سکتی یعنی جرہ کرنے بچارہ آ گیا ہے جب بیان کرنے ملزم کو موجود بھی نہیں تھا دین یہ ایک نقابل تلافی نقصان اس کا ہو گیا ہے اس کا فائدہ کس کو ملے گا اس کا فائدہ ملزم کو ملے گا اور اگر سیکشن 353 مجبور اعزاب طائف فوجتاری کے جو احکامات کی خلاف ورزی کی گئی ہے تو پھر تمام کاروائی 537C RPC کہتا ہے کہ وہ کیا ہوگی ویشی ایٹ ہو جائے گی باطل قرار پائے گی اور اگر ملزم کو سزا ہوئی ہے تو پھر سزا جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی یہ بات بڑے اچھے اندار سے ڈسکس کی گئی تھی دو ہزار تین و آیالار پیچ دو ڈبل تری زیرو کے اندر اب اس سارے معاملے کا بنیادی مرسد تو یہ ہے کہ شہادت ملزم کے سامنے ہو تاکہ ملزم جان سکے کہ گواہ اس کے خلاف کیا کہہ رہا ہے مناسب اندار میں وہ بچارہ اپنا دفاع میں جلا کر سکے اسے قانونی حق حاصل ہے کہ وہ بزریہ وکیل اپنی نمائندگی حاصل کرے البتہ وہ خود بھی جرہ کر سکتا ہے لیکن اس کی جرہ جو ہے وکیل کی جرہ کے برابر نہیں ہو سکتی ملزم بچارے کو کیا بتا کے جرہ کیا ہوتی ہے اب جرہ کے اوپر ہم نے فوجداری جرہ کے اوپر مختلف اوقات پر مختلف ٹاپکس دسکس بھی کیے ہوئے ہیں آپ یوٹیوب پر میرے پیش سے یا ملک لاسوسیئرز کچھنا والا کا جو پیش ہے وہاں پہ کروس اگزامینیشن ایز ای سرچ انجن اندکہ ٹوک فائن ڈا ٹوث یہ آپ ٹاپک سرچ کر سکتے ہیں تو اس پہ ہم مزید بار پی انشاءاللہ کریں گے اور یہ بات بڑے اچھے انداز سے ڈسکس ہوئی تھی انیس سو ستانوے ایمل ڈی پیج ہے وان سکس تھی ٹو کے اندر یاد رکھے گا کہ اگر شہادت ملزم کی غیر مجود کی میں کی گئی ہے اور جا اس کے حق کے جرہ کو کوئی نقصان پہنچایا گیا ہے ملزم کے تو پھر اس معاملے کے اوپر حلہ عدالت کے نظر ثانی کرتے ہوئے تمام کی تمام جو پروسیڈنگز ہیں ان کو ویشیئٹ قرار دے سکتی ہیں اور اس بنیاد کے اوپر اگر منظم کے خلاف کسی قسم کی کوئی سزا متین کی گئی ہے تو وہ سزا باطل دہرائی جائے گی یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے نائٹی نائٹی فور سی ایم آر پیج ڈبل ٹو تری ٹو پیج ہے اس میں یہ کہا گیا اور جو ہائر کورٹس ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہادت کو عدالتی زبان میں جو ٹرائل کورٹس ہیں کریمنل ٹرائل کورٹس ان کو بابند کریں کہ ہمیشہ جو شہادت ہے اس کو عدالتی زبان میں گلم بد کیا جانا چاہیے جو سبورڈینیر ٹرائل کورٹس منجسٹریٹس کی اور پورٹ آف سیشنز ہیں اور شہادت مسلسل بھی ہو سکتی ہے اور عدالت کی اپنی مرضی ہے کہ اسے وہ کویسٹن آنسر کی صورت میں لکھ سکے اگر منجسٹریٹ انڈر سیکشن فیفٹی سکس مجموعہ اضافتہ فوجداری کے احکامات پر عمل نہیں کرتا اور ان کی احکامات کی دچیاں اڑاتے ہوئے جناب وہ شہادت کا لمبند کر لیتا ہے تو پھر اس بنیاد کے اوپر جو بھی کارروائی اس نے کی ہے اس منجسٹریٹ کی چونکہ اس نے سیکشن پیفٹی سکس مجموعہ اضافتہ فوجداری کی خلاف ورد کی ہے تو وہ ساری کی ساری کارروائی جو ہے وہ باطل کے حرارت دی جا سکتی ہے یہ وقت سیکٹل پرنسپل ہے اور یاد رکھے گا کہ جو پولیس آفیسرز جو ہیں یا پولیس کے جو ملازمین ہیں وہ قابل بروسہ اور جو مناسب گواہان ہیں جس طرح سے ایک عام آدمی گواہ ہوتا ہے اسی طرح ان کی گواہی جو ہے وہ بھی ریلائیبل ہے اڈمیزیبل ہے باقیدہ کریمینل پروسیڈنگز میں یہ بات بڑے اچھے انداز انٹرپیٹ ہوتی ہے دو ہزار چھے پی سی آر ایل جی پیج وان ایٹی ٹو کیونکہ اندر اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا اب ایک کریمینل پروسیڈنگز کے اندر چونکہ جو سرکاری گواہان ہیں پولیس ملازمین ہیں ان کی گواہی بالکل اس طرح ہی ہوگی جس طرح پرائیوٹ گواہان کی گواہی ہوتی ہے اور واضح میں رکھے گا کہ کوئی بے ذابت کی یا لا پروائی ایسی ہے کہ جو کہ قانون کے مطابق درست نہیں ہے یا اس کو شہادت میں عدالت نے کریمینل ٹرائل کوٹ نے کوئی ایسی گلتی کر دی ہے جس کو درست نہیں کیا جا سکتا کیونکہ شہادت کی گلتی جو ہے وہ دریکلی ملزم کے حق کے اوپر ڈاکہ ہے انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ ہوتی ہے اگر ایسی گلتی ایک کریمینل ٹرائل جو کوٹ ہے وہ کرتی ہے تو تمام کاروائی جو ہے وہ قرار کال ادم قرار دی جا سکتی ہے یہ بات دیکھی جائے گی پرکھی جائے گی ہائی اپ کوٹس میں کیا ہر کون سی ایسی کلتی ہے کیا وہ روپیئر ایبل ہے یا نہیں ہے اگر روپیئر ایبل نہیں ہے جو کاروائی ہے وہ باطل قرار پائے گی اور اگر یہ بات آ جائے کہ جناب شہادت انگریزی میں لکھی گئی ہے یا شہادت مجسٹریٹ نہیں یا سیشن جوئیس صاحب نے ایڈیشنل سیشن جوئیس صاحب نے خود نہیں لکھی تو یہ بات کاروائی کو باطل قرار دینے کے لئے کافی نہیں ہے ایک سولیڈ گراؤنڈ وہ مثلا ملزم مجود ہی نہیں ہے اس کے خلاف شہادت ریکارڈ کی جا رہی ہے یہ ایک ایسی گراؤنڈ ہے جو کیا ایک سولیڈ گراؤنڈ ہے ادروائز یہ چھوٹی موٹی گراؤنڈز کو نظر انداز کر کے درست بھی کیا جا سکتا ہے یہ بات انٹرپیٹ کرتی ہے نائنٹی نائنٹی سکس پی سی آر ایل جی پیج ہے ون ڈبل فور ٹو کے اندر اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا اب بات کر لیتے ہیں سیکشن ٹری فیفٹی سیون مجموعہ ذاپتہ فوشداری یہ جو سیکشن تین سو ستاون مجموعہ ذاپتہ فوشداری ایٹین نائنٹی ایٹھ ہے یہ کہتی ہے کہ ایک پروینشل گورنمنٹ کو حق حاصل ہے کہ وہ کسی خاص علاقے یا زلے کی حد تک اس قسم کی شہادت کو کلم بند کرنے کے حوالے سے کوئی ڈائریکشن جاری کر سکتی ہے اور گواہان سے اس کی زبان میں شہادت لی جائے گی شہادت پر مطلقہ عدالت کے سربراہ کے سکنیچر ہوں گے اور عدالت کو سبائی حکومت یہ بھی عدائت جاری کر سکتی ہے کہ شہادت انگریزی زبان میں لی جائے یا عدالتی زبان میں لی جائے ہوا ایسی زبان مادری زبان نہ بھی ہو یعنی جو بھی لوکل لینگویج ہے اور سکشن 359 مجموعہ اضافت ہے فوجداری 1898 کے تحت ایسی شہادت گواہ کی زبان میں جس طرح کہ وہ الفاظ بولے پسٹر وہ کہے منو تجھے تو وہ لکھے بسورت دیگر وہ سوال جواب کی صورت میں بھی شہادت لکھی جا سکتی ہے تاہم اسے وہ الفاظ لکھنے ہوتے ہیں کہ جو گواہ اپنے مو سے نکالتا ہے دفعہ 344 مجموعہ مجموعہ اضافتہ فوجداری کے تحت عدالت ملزم کا بیان ریکارڈ کر سکتی ہے جہاں تک ڈیفنس کی ایویڈنس کا تعلق ہے تو ڈیفنس ایویڈنس ریکارڈ کرتے ہوئے کروانے کے سسلے میں ملزم جو ہے انڈرسیکشن 342 مجموعہ اضافتہ فوجداری 1898 جو ہے جس کا مقصد ملزم کو اس کے خلاف الزام اور شہادت کا توڑ اپنا ڈیفنس جو ہے وہ کریئٹ کرنے کا موقع دینا ہے دفاع کو بہتر انداز میں سامنے لانے کا ملزم کا جو حق ہے اس کو وہ فرہم کرنا ہے تاکہ ملزم جو ہے 342 کے سٹیٹمنٹ میں اپنا جو دفاع ہے وہ قائم کر سکے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2006 پی سی آر ایل جی پیج 182 کے اندر ملزم اپنے ڈیفنس میں شہادت پیش کرنے کی کوئی خواہش کا اظہار کرتا ہے تو ایسی شہادت بھی بالکل اسی طریقے سے لکھی جائے گی اور دفاع میں شہادت کوئی زبانی شہادت بھی ہو سکتی ہے کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی ہو سکتا ہے اور اگر ڈیفنس میں کوئی ایویڈنس آتی ہے تو پروسیکوشن کو جو ڈیفنس ایویڈنس ہے اس کے اوپر جھرہ کرنے کا حق بالکل اس طرح ہے جس طرح ملزم کو حق ہے کہ وہ پروسیکوشن کے جو وٹنسس ہیں ان کے اوپر جھرہ کرے گا یاد رکھے گا کہ سیکشن پائنسو چالی مجموعہ اضابطہ فوشدار ایٹی نائنٹی ایٹ کے تحت عدالت کسی بھی گواہ کو بغرض شہادت عدالت میں طلب کر سکتی ہے اور ایسے گواہان پر جو عدالت بلاتی ہے جن کو ایسے گواہان پر پروسیکوشن پلس ڈیفنس یعنی ملزم جو ہے ان کو دونوں پارٹیز اس کو جرہ کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے لیکن یاد رکھے گا کہ جو بھی ملزم اپنی صفائی میں ڈیفنس ایویڈنس پیش کرتا ہے وٹنس زبانی یا ڈاکومنٹری ایویڈنس کی صورت میں اس کو شہادت صفائی جو ہے اس کو یا مکمل طور پر مان لیا جائے گا یا مکمل طور پر راد کر دیا جائے گا درمیان میں بین بین کام نہیں ہوگا کہ اس ساتھ تک مان لیتے ہیں اس ساتھ تک نہیں مانتا جو بھی شہادت آنی ہے اس شہادت کو یا مکمل طور پر مانا جائے گا یا مکمل طور پر رد کیا جائے گا یہ بات انٹیپیٹ ہوتی ہے دوستو دو ہزار چھے وائی ایل آر پیش دو زیرو نائن کے اندر اب بات آ جاتی ہے کریمینل پروسیٹنگز کی شہادتوں کے بعد جرہ کے اوپر جو کراس ایگز ایمینیشن کرنی ہے کریمینل ٹرائل پر بات نہیں ہماری چلتی رہیں گی اور اس پہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایک سکمیٹ میں اس پہ ہم گپ شپ لگا لیں گے بہت شکریہ دوستو تھانک یو اللہ حافظ